اسلام علیکہ یا ابا عبداللہ اسلام علیکہ یا ابن رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ماہِ الرمضان المبارک کی انیسویں دن کے روزے کی دعا جو شخص بھی اس دعا کی تلاوت کرے گا زمین اور آسمان کے فرشتے اس کے لیے خدا سے مغفرت طلب کریں گے ماہِ رمضان کے انیسویں روزے کا ثواب اللہ کا رسول نے اس طرح سے بیان فرمایا کہ زمین آسمان کے تمام ملائکہ ہر روز تمہاری قبروں کی زیارت کے لیے اللہ سے اجازت لے کر آئیں گے اور ہر فرشتے کے پاس حدیعہ اور شربت بھی موجود ہوگا ماہِ مبارکہ رمضان روزوں کے مسائل کے حوالے سے مسافر کے روزوں کے مسائل اگر انسان زہر کے بعد سفر کا آغاس کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا اگر انسان زہر کے نماز کے وقت کے بعد سفر کا آغاز کرے تو اس دن کا روزہ پورا کرنا اس پر واجب ہوگا مائے ورکر رمضان کی انیسویں رات یہ شب قدر بھی اور ایسی پہلی شب قدر جس کے فضائل بہت زیادہ بیان کیے گئے اللہ کا رسول نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر میں آسمانوں کے دروازے کھل جاتے ہیں اور جو بندہ اس رات نماز پڑھے گا تو اس کے لئے خدا ہر سجدے کے بدلے ایک درخ جنت میں لگائے گا جس کا سایہ ایک سو سال کی مسافت کے برابر ہوگا اور ہر رکعت کے بدلے بہشت میں ایک گھر در کا اور یاقوت کا زبرجد کا اور لولو کا تعمیر ہوگا ہر آیت کے بدلے میں جنت کے تاجوں میں سے ایک تاج ہوگا ہر تصویح کے بدلے میں مرخ کے ہر بیٹنے کی جگہ پر ایک درڈہ جنت کے درجوں میں سے ہوگا اور ہر تشہد کے بدلے میں جنت کے کمروں میں سے کمرہ ہوگا اور ہر سلام کے بدلے میں جنت کے زیورات میں سے زیورات نصیب ہوں گے پس جب صبح ہو جائے تو خدا اسے اس طرح پاک اور پاکیزہ کنیزیں عطا کرے گا کہ جو نعمت پروردگار کا عنوان قرار پائیں گی آنکھیں لذت حاصل کریں گی شعب قدر یعنی کہ جس میں قرآن کے نزول کا عنوان انیسویں شعب قدر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات میں یہ دعا تلاوت کیا کرتے تھے ماہِ مبارکِ رمضان کی پہلی شب قدر و نیسویں شب کے عامال عامالِ مشترک ان شبوں میں غروبِ آفتاب کے نزدیک غسل کرنا اور بہتر یہ ہے کہ نمازِ مغربین کی نماز اس کے ساتھ پڑھی جائے دو رکعت نماز ہر رکعت سورہِ الحمد کے بعد سات مرتبہ سورہِ توحید پڑھنا نماز کے بعد ستر مرتبہ استغفراللہ وآتوب علیہ کہنا قرآنِ مجید کو کھول کے اپنے سامنے رکھنا اور دعائے مخصوص کی تلاوت کرنا اور پھر اس کے بعد اپنی حاجات طلب کرنا قرآنِ مجید کو سر پر رکھ کر دعا تلاوت کرنا معصومین کا وسیلہ قرار دیتے ہوئے اپنی حاجات خدا کی بارگاہ میں طلب کرنا انیسویں شب قدر کے مخصوص عامال غروبِ آفتاب کے نزدیک غسل کرنا محمد وآل محمد پر درود بھیجنا سو مرتبہ استغفراللہ ربی وآتوب علیہ کہنا سو مرتبہ اللہم الان قتلت امیر المومنین کہنا سو رکت نماز پڑھنا دو دو رکت کرتے ہوئے دعائے جوشن کبیر پڑھنا اور زیارتِ امامِ حسین علیہ السلام پڑھنا یہ تو عامالِ شب قدر کی بات عامالِ شب قدر اور عامالِ شب قدر کے ساتھ شب عضاءِ مولائی متقیان بھی کون علی کہ جسے خدا نے کعبے میں ولادت کا شرف دیا مسجد میں سر پہ تلوار چل گئی میرا مولا وہ مولا کہ جب کبھی سفر پہ نکلا کرتے تھے اتنے مہربان کہ اپنے ہم سفر کا بھی خیال کیا کرتے تھے چاہے سفر کرنے والا غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو روایات میں یہ واقعہ بیان کیا گیا کہ مولا جا رہے سفر پر راستے میں یہودی آپ کا ہم سفر ہو گیا جہاں راستہ تیہ کرتے ہوئے بات مکمل ہو رہی تھی کہ تم کہاں جا رہے ہو یہودی کہتا ہے میں جانبِ بسرا جا رہا ہوں مولا سے پوچھا گیا آپ کہاں جاتے ہیں میں جانبِ کوفا جا رہا ہوں اور جب ایسا مقام آیا ایسا راستے جدہ ہو رہے تھے کوفے کے راستے کو چھوڑ کر بسرا کے راستے پر چلنا شروع کیا یہودی کہتا ہے شاید آپ بھول گئے کہ آپ کو کوفے جانا تھا امام فرماتے ہیں میں بھولا تو نہیں البتہ جو اسلام نے حقِ ہم سفر کو بیان کیا ہے میں اس کو ادا کر رہا تھا یہودی کہتا ہے کہ اسلام میرے لیے بھی اتنی وسطت رکھتا ہے کہ میں یہودی ہونے کے باوجود اس کا مجھے ہم سفری کا انوان رکھا جا رہا ہے ایک مرتبہ امام کے ہاتھ پہ اسلام قبول کر لیتا ہے جو دو قدم چل کر یہودی کو راستے پہ لے آئے اسے علی کہتے ہیں جو سوتے ہوئے ابن ملجم کو نماز کے لیے اٹھائے اسے علی کہتے ہیں لیکن ادھر میرے مولا نے رکعت اول نماز فجر کی تمام فرمائی تھی اور سجدے کے لیے سر رکھنا چاہتے تھے یا دوسرے سجدے سر اٹھانا چاہتے تھے کہ عبد الرحمان ابن ملجم نے امام کے سر مبارک پر ایسا وار کیا کہ زمین دہل کے رہ گئیں منادی نے ندہ بلند کی کہ امیر المومنین وسیع رسول خدا قتل کر دیئے گئے ماتم برپا ہوا بی بیوں نے امام کے غم میں آنسو بہانہ شروع کیے مولا زخمی حالت میں گھر پہ لائے گئے سورہ اخلاص جو شخص ایک مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے اس پر برکت نازل ہوگی دو مرتبہ پڑھے گا تو اس پر اور اس کے اہل و آیال پر برکت نازل ہوگی تین دفعہ پڑھے گا تو اس پر بھی اس کے اہل و آیال پر بھی اور ہمسائیوں پر بھی برکت نازل ہوگی پروردگار سے التماس کے خدا ہم کو ماہ مبارک رمضان کی دعا اور ماہ مبارک رمضان کے تلاوت قرآن کا شوق عطا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ